سورہ البکرہ میں بہت سی چیزیں ہیں اسپیشلی پہلے پارے میں لیکن سمتھنگ وچھ ریلی سٹرک می جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگ سرز کو منشن کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو زبا کر ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنز میں پڑ گئے پرفیکشن میں پڑ گئے بھی ان کے لئے بڑھتی گئی اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلوٹر کی اس میں بڑا ایک پروفاؤن لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے یعنی انٹینشن ہونی چاہیے to obey اللہ سبحانہ و تعالی موسٹ آف اس we struggle to find a person کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کیا دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے زبا کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ گائیں زبا کرو بات ختم ہوگی اللہ کا حکم بجاہ لانا ہے جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجاہ لانے کے لیے فوراں نکل پڑتے فوراں سے عمل کرتے تھے بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل سرات سے سپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا بجائے کہ وہ فوراں اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے اور اس میں توقل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ ہے لیکن you have to obey it it's a test of obedience کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ کو تیسٹ کر رہا ہے کہ آپ obedience شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشنز یا questions میں پڑ جاتے ہیں تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو انا وہ حل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان کا توقل اس بندے پہ ہے جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں اللہ پہ توقل کریں تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے تو I think کہ یہ میرے لئے بہت profound